موسیقی اتوار 14 اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں کوئٹا کے علاقے ازارگنجی میں دھماکے اور اس میں 20 افراد کی علاقت کے خلاف ازارہ برادری کا درنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا بلوچستان اور کوئٹا میں شدید بارشوں کے باوجود ازارہ برادری کے افراد درنا ختم کرنے پر راضی نہیں اور متاثرہ خاندانوں کا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت نیشنل ایکشن پلان پر موثر طریقے سے عمل درامت اور شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائی کی یقین دیانی کرائے مظاہرین اور مجلس وحدت مسلمین کے رہنماوں نے صوبائی دارالحکومت کوئٹا کے مرکزی آئی وے سے ملانے والی مغربی بائی پاس کو ٹائر جلا کر اور رکا وٹیں لگا کر بند کیا اور علاقے میں کیمپس قائم کر لیے ہزارگنجی میں جمعہ کو ہونے والے خودکش دماکے میں ازارہ برادری کے سات افراد سمیت کم اس کم 20 افراد حلاق اور 48 زخمی ہوئے تھے اور تحریک طالبان پاکستان کے کاری حسین گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی البتہ امریکی خبر رساہ ایجنسی اے پی کے مطابق عالمی شدت پسند تنظیم دائش نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اہل تشیع آبادی اور پاک فوج کو نشانہ بنایا دہشتگر تنظیم نے مسکورہ خودکش بھنبار کی تصویر بھی نام کے ساتھ جاری کی تھی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے گزشتہ روز جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ کوئٹہ آزارگنجی میں ہونے والے دماغے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ کوئٹہ آزارگنجی دماغے کے حوالے سے میڈیا میں شائع ہونے والے رپورٹس میں کوئی صداقت نہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ عملہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے ہم اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ایک بار پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری کاروائیاں ہمارے رسمی ویب سائٹ اور چینلز پر شائع ہوتی ہیں لہٰذا میڈیا مالکان ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان کا نام استعمال کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے مصبت رپورٹنگ کی پالیسی کے آر میں پاکستانی میڈیا اپنے اخلاقی میار کو بھول چکی ہے میڈیا اپنا قبلہ درست کرے اور عقائق پر مبنی رپورٹنگ کرے بلوچ قوم پرست رہنما بشیرز بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں آزار گنجی عملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ گزشدہ روز کوئٹہ آزار گنجی میں آزارہ قوم پر ہونے والے عملے کے پیچھے پاکستانی فوج کے مکروح عظائم کار فرما ہیں یہ عملہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے دہری نہ بوئے ہوئے بیجوں کا پھل ہے پاکستان مذہبی شدت پسندی کو شروع دن سے آج تک بطور حربہ و کارڈ بلوچ قومی تحریک کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے اور بلوچ سیکولر و متدل سماج اور مزاج کو اپنے غلیظ عظائم اور کارستانیوں کے ذریعے دنیا کے سامنے مذہبی شدت پسند کے روپ میں پیش کرنا چاہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف لوگ کو اٹھ آزار گنجی میں اپنے پیاروں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے جنہیں فوج کے امام پر فرقہ واریت کے نام پر بیجا قتل کر دیا گیا تھا تو دوسری طرف امام کعبہ فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ میں دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ کتنا بڑا تضاد ہے اور کس قدر کھلم کھلا اسلام کے نام پر پاکستان کے قیام سے ہی لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا ہے اور کتنے بے گناہوں کا خون بہایا گیا ہے پاکستان روزے اول سے ہی اسلام کو محض اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے بطور عربہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک پنجابی شاونسٹ فوجی ریاست ہے جو باقی تمام قومیتوں کے لیے محض ایک عذیت گاہ ہے افسوس اس بات پر ہوتی ہے کہ پنجابی جیسے شاتر قوم کا ساتھ سعودی اکمران دے رہے ہیں اور امام کعبہ مذہب اسلام کی بنیاد پر پاکستانی مظالم کی توسیق کر رہے ہیں جو اسلام کے اقیقی فلسفے کی توہین ہے بشیر زیب بلوش نے مزید کہا کہ یہ سچائی کل بھی واضح تھی اور آج بھی واضح ہے کہ پاکستانی فوج جنگی کاروبار اور بطور خارجہ پولیسی اسلام اور مذہبی شدت پسندی کو بطور ایکارڈ استعمال کر کے مذہبی شدت پسندی اور انتیا پسندی نہ صرف بڑاوہ دے رہا ہے بلکہ اسلام کو بھی نقصان دے رہا ہے ان عوامل کے پیچھے برائراز پنجابی مفادات موجود ہیں اور ان مفادات کی تکمیل کے لیے مظلوم بلوچ پشتون اور آزارہ قوموں کی نسل کشی ہو رہی ہے جب تک پاکستان اور اس کے فوج کا وجود برقرار رہے گا اس وقت تک نہ صرف بلوچستان بلکہ پوری دنیا میں امن کا خواب کا بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گی اور پاکستان مذہبی دہشتگردی میں مزید شدت و وسط پیتا کرتا رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ قوم کی جنگ پوری انسان اور انسانیت کی بقا اور امن عالم کی جنگ ہے اس جنگ کو اور مظلوم و محکوم کو ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے اور یہ محذب اقوام عالم کا فرض بنتا ہے کہ انسانیت کی سر بلندی و آزادی کی اس جنگ میں بلوچ کی امایت کریں یہ کمک کو ہمیت صرف بلوچ کا نہیں بلکہ انسانیت کی مدود و کمک ہوگا بلوتستان کے دارل حکومت کوئٹا میں آزار گنجی کے مقام پر آزارہ برادری پر خودکش حملے کے خلاف درنے میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے شرکت کر کے انجزار یک جہتی کی جبکہ اس موقع پر ان کے عمرہ انسانی حقوق کے کارکن حمیدہ نور بھی موجود تھی ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ سندھی بلوچ پشتون اور آزارہ سب ایک ہی ہے جب بھی آزارہ برادری کو بلوچ قوم کی ضرورت ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ آزارہ گنجی واقعے کے پیچھے لشکر جنگوی یا دائش نہیں بلکہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے کارندے ہیں جو آج سب سے بڑے دہشتگرد ہیں بلوچ اور آزارہ کا قاتل ایک ہی ہے بلوچ اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے اپراد کو لا پتہ کرنے والی قوت بھی ایک ہی آئی ایس آئی اور ایم آئی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے خارجی امور کے ترجمان حمل ایدر بلوچ نے ویون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کے علاقے آزارہ گنجی میں ہونے والے خودکش حملے میں پاکستانی فوج اور ایجنسیاں ملوث ہیں اس حملے کا واضح مقصد آزارہ کمیونٹی سمیت ان تمام اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو پاکستانی مذہبی شدت پسند پولیسیوں سے اتفاق نہیں رکھتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں حمل ایدر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستانی ریاست نہ صرف بلوچستان میں انسانیت سوز مظالم کر رہی ہے بلکہ خطے میں ہونے والی دہشتگردیوں میں بھی برائے راست ملوث ہے جس کی مثالیں حالیہ دنوں میں افغانستان، اندوستان اور ایران میں ہونے والی دہشتگرد کاروائیوں کی پاکستانی ریاست کی جانب سے معاونت اور پشت پنائی کرنا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اخترجان مہنگل نے بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے مقام پر ازارہ برادری کی جانب سے ازار گنجی واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا دورہ کیا سردار اخترجان مہنگل نے احتجاج پر بیٹھ متاثرہ خاندانوں کے لوائکین سے ملاقات کی اور ازارہ برادری سے تازیت اور امدردی کا اظہار کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جس طرح آپ حکومت کے آگے بے بس ہیں بین پی بھی آپ ہی کی طرح سخت آلات سے گزر رہی ہے ہم بھی اپنے گمشدہ لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ماضی میں ہماری پکار کوئی سن نہیں سکتا تھا آج ہم نے لاپتہ افراد کا مسئلہ ملک کے اہوانوں تک پہنچایا ہے انہوں نے کہا آئندہ جلاس میں بھی لاپتہ افراد اور ازارہ برادری کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے لیے آواز بلند ہوتی رہے گی بلوچستان کی سرزمین پر کسی بھی قوم کا ناحق خون بہے وہ بلوچستان کا خون ہے بی این پی کسی بھی بلوچستانی کے ناحق خون کو بہنے نہیں دے گی اختر مہنگل نے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اعتجاج پر بیٹے ازارہ برادری کے ساتھ ہیں بلوچستان کی سرزمین ہماری ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں بلوچ یومن رائٹس آرگنزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں بلوچستان کے دارلکومت کوئٹہ آزار گنجی میں ہونے والے دماغوں میں بیس افراد کی ہلاکت اور تہنتالیس افراد کی زخمی ہونے پر غیرے دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی مضمت کرتے ہیں بلوچستان میں ازارہ برادری کو گزشتہ کئی سالوں سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جس سے ازارہ برادری کو اپنی زندگی حوالے شدید تحفظات موجود ہیں ازارہ برادری پر حملہ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے کیونکہ اتنے بڑے سیکیورٹی اثار کے باوجود مذہبی اقلیتوں کا نشانہ بننا تاجب کی بات ہے اس طرح ملک کے دیگر صوبوں میں بھی لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان یونیورسٹی کو ایک عسکری انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی اس وقت مکمل طور پر انتظامی اکیڈمک اور تعلیمی طور پر بھران کا شکار ہے تمام تار اختیارات عسکری ادارے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے نام پر طلبہ و طلبات کی تظلیل کی جا رہی ہے یونیورسٹی کو مکمل طور پر ایک بڑی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے حتیٰ کہ سیکیورٹی کے نام پر کیفیٹیریہ تک بند کر دیے گئے ہیں اور سٹل بھی طلبہ و طلبات کی علائٹمنٹ نہیں ہو رہی ہیں ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں طالب علم ہونا اپنے لیے پرخطر زندگی کا انتخاب کرنے کا مترادف ہے بلوچستان کے طالب علم اپنے آبائی علاقوں سے لے کر تعلیمی اداروں تک جبر کا سامنا کر رہے ہیں تعلیمی ادار انسانی شہور کو پیدا کرنے اور ترقی دینے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جہاں طالب علم سماجی سیاسی اور معاشی نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے تحقیق کے مرائل سے گزرتے ہیں طلبہ مقالمہ جیسے انر سے آشنا ہوتے ہیں جس سے تنقیدی شہور آسل کر کے فرسودہ نظام کے خلاف انقلابی تحریک جنم دیتے ہیں لیکن بلوچستان کے تعلیمی ادارے جہاں عسکری اداروں کی موجودگی اور خوف سماحول طلبہ کو نفسیاتی منریز بنا رہے ہیں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے قائم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ کو 3557 دن مکمل ہو گئے احتجاجی کیمپ میں خاران سے جبری طور پر لاپتہ بابو محمد حسن محمد عارف اور محمود شاہ کے لوائکین نے شرکت کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا مسکورہ افراد کے لوائکین کے مطابق تینوں افراد 10 اگست 2014 کو ظلہ خاران سے لاپتہ کیے گئے ہیں محمود شاہ اور محمد حسن کو خاران کے علاقے حسن آباد سے جبکہ محمد عارف کو ارو کے علاقے سے ایک ہی وقت میں فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا لوائکین کے مطابق تینوں افراد کے حوالے سے تین سال گزرنے کے باوجود ابھی تقوی معلومات نہیں مل سکی کہ انہیں کہاں لے جایا گیا اور وہ کس حال میں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مذکورہ افراد نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے احتجاجی کیمپ میں 9 جون 2018 سے لاپتہ امتیاز احمد ولد رضا محمد کی کمسن بتیجی آلیہ 2 جون 2015 سے لاپتہ غلام فاروق ولد عبد الرحوف کی والدہ سمیت دیگر شریک تھے کوئٹا سمیت بلوتستان کے بیشتر علاقوں میں جمعہ کو شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ افتے کو بھی جاری رہا جس سے ندین آلوں میں تغیانی آگئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش کوئٹا میں 45 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی بارخان اور زیارت میں 25-25 کلات نو خوزدار آرڈ زوب چار اور سبی میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا زوب سبی نصیر آباد مکران اور کلات ڈویجن کے تقریباً 30 ازلہ میں مزید بارشوں کا امکان ہے جس سے مقامی ندین آلوں میں تغیانی آ سکتی ہے اس لئے متعلقہ حکومتی ادارے پیشگی اقدامات اٹھائیں اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں محکمہ موسمیات کے مطابق ایران سے مغربی آواؤں کا سسٹم جمعہ کو بلوتستان میں داخل ہوا جس کے بعد یہ افدے کو بلوتستان بھر میں پھیل گیا اور اتوار کو یہ ملک کے دیگر بیشتر علاقوں تک بھی پھیل جائے گا سیویل ڈیفنس بلوتستان نے تمام عملے کو ڈیوٹیوں پر موجود رہنے اور مستحد رہنے کی ادایت جاری کی ہے دوسری جانب گوادر کی ظلہ انتظامیہ نے مائی گیروں کو ادایت کی ہے کہ وہ توفانی بارش کے پیش نظر سمندر میں نہ جائیں دریسنا کوئٹا سے ملاقہ پشین کے علاقے بھوستان میں کلی ریگی کے مقام پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سیلا بھی ریلے میں بہ گئے بھوستان لیویز کے مطابق پانچ میں سے چار افراد ریلے میں بہ کر جان بھاگ جبکہ ایک خاتون بی بی سہارا کو بچا لیا گیا سندھ کے ظلہ تھٹا میں جنگ شاہی ریلوے سٹیشن پر ٹرین کو بم سے نشانہ بنانے کی کوشش آمدہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے ریلوے ٹریک سے بم برامت کر لیا جنگ شاہی میں بم ڈسپوزل اسکوارڈ نہ ہونے پر اہدراباد سے بی ڈی ایس کو طلب کیا گیا ایس ایس پی شبیر سے اٹھار کے مطابق تھٹا پولیس کو ریلوے ٹریک پر بم کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی چیک کرنے پر ایک بم برامت ہوا جسے ناکارہ بنانے کے لیے فوری طور پر اہدراباد سے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق کراچی سندرون ملک جانے والی اور لاہور راولپنڈی سے کراچی آنے والی ٹرینوں کی عام دو رفت روک دی گئی ہے پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آزاروں افراد نے پشتون لانگ مارچ میں شرکت کی ہے اس مارچ کا اعلان پشتون تحفظ مومنٹ نے کیا تھا وزیرستان سے قومی اسمبلی کے رکن محسن داور نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ لانگ مارچ میں پشتون اسکریت پسندی پروکسی جنگ تباہی اور ریاستی استحصال کے خلاف متحد ہوئے پشتون لانگ مارچ کے بارے میں سینکڑو سوشل میڈیا سارفین نے اپنے رائے کا اضار کیا ہے بعض سارفین نے شمالی وزیرستان کے بڑے جلسے کو ملک کی ذرائع بلاخ پر کورج نہ دینے پر ٹی وی چینلز اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کی افغانستان میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ چند روز بعد دعا میں مذاکرات سے قبل متحدثوبوں میں محدود پیمانے کے حملے کیے اور شمالی شہر کندوز میں سیکیورٹی فورسز پر نیا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ستر سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان نے گزشتہ چند افتے سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف اپنے موسم بہار کے عملے شروع کر رکھے ہیں ان عملوں کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی امن سمجھوتا فوری طور پر ممکن نظر نہیں ہا رہا ہے امریکہ کے خصوصی الچی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے طالبان کو ان عملوں پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی تحریک امن عمل اور بہران کے پر امن حل کے لیے پرعظم ہے لیکن انہوں نے افغان اور بین الاقوامی فورسز کو اپنی جنگی کاروائیوں کا مورد الزام ٹھیرا آیا ہے اور کہا ہے کہ ہم فوجی کاروائیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے شمالی کوریا کے رہنماں کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے تیار ہیں مگر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب امریکہ اپنا رویہ درست کرے شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے کم جونگ ان کے اس بیان کو نشر کیا ہے اپنے خطاب میں انہوں نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پر زور دیا کہ وہ ایک ایسے معاہدے کی کوشش کریں جو جائز ہو اور دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہو آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی